بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ امران خان اڈیالا جیل میں ہے اور جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہے لیکن اس کے باوجود امران خان نے جیل سے اس تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور امران خان نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ جتنی دیر تک جتنی دیر تک کہ اس حکومت کا دھنن تختہ نہیں ہو جاتا اس تحریک کو آپ نے جاری اور ساری رکھنا ہے اور اس بات کا اعلان امران خان کے نمائند ہے خصوصی عمر ایوب خان جو کہ اس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں امران خان کی جانب سے وہ بدری آسم کے امید بار بھی تھے اب آپوزیسن لیڈر ہیں ان کی جانب سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آخر کار اس حکومت کو گھر بھیجنا جو پاکستان کی ٹاپ ملیٹی کمان ہے ان کی بھی مجبوری بن چکا ہے اور ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ حکومت مسلسل ہمارے لیے ہمارے لیے زالالت کا باعث بن رہی ہے اور اس حکومت سے کچھ نہیں نکلنا اس حکومت کو جتنا جلدی گھر بھیجا جائے اتنا ہی بہتر ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اسٹابلسمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان کی ع عوام کے لیے بھی اب یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں امران خان نے عید کے دنوں میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا کیا تھا امران خان نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ایک تحریک کا آقاز کرنا دیکھیں تحریک جو ہے وہ اصل ابھی امران خان کے اس ایک پارٹی کا بھی اس کا نام تحریک انصاف ہے اس کے اندر بھی تحریک لفظ شامل ہے پھر امران خان نے اب جو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا وہ ہے تحریک تحفظ عین پاکستان یعنی کہ آئین پاکستان کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی جاری ہیں دیکھیں یہ جو نام دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے یہ عمران خان نے بڑا سوچ سومج کے نام دیا ہے اور عمران خان کو پتا ہے کہ یہ نام دے گئے عمران خان کیا میسج خنوے کرنا چاہتا ہے تحریک آئین تحفظ پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ آئین پاکستان کے تحفظ کی تحریک یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں سے جس طریقے سے آئین کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں آئین کو پامال کیا جارہا ہے آئین کو مسلسل روندہ جارہا ہے آئین کو ابھی دیکھیں جو دوزار چوبیس کے اندر انتخابات ہوئے آٹھ فروری کو اس میں جس طریقے سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں ایک تو یہ کہ صاف و شفاف انتخابات نہیں ہوئے پہلی بات دوسری بات یہ کہ امران خان کو بلک نشان سے محروم کر دیا گیا تیسری بات یہ کہ امران خان کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پھر امران خان کی نشستیں دھاندلی کر کے امران خان کو نشستوں سے two third majority سے محروم کیا گیا اس کے بعد جو امران خان کو نشستیں ملیں اس میں بھی مخصوص نشستیں جو ریزرب سیٹ ہوتی ہیں وہ بھی امران خان کو نہیں دی گئیں تو یہ تو ابھی ریزنٹ ایکزامپل ہیں جس طریقے سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور پچھلے دو سال تو اس طرح کے واقعات سے بھرے بڑے ہیں جس میں آئین کو آئین کے پرخشے اڑائے گئے ہیں آئین کو پامال کیا گیا ہے اس وجہ سے امران خان نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ نام دیا ہے کہ ہم نے تحریکے تحفظ آئین پاکستان شروع کرنی ہے اور اس کا بقاعدہ طور پر اعلان کوئٹہ سے کر دیا گیا ہے جس میں عمر ایوب خان جو کہ پی ٹی آئی کے اس وقت سیکرٹری چنرل ہیں اور ان کے ساتھ گوھر خان ان کی جانب سے مہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا اور جلسہ کے اندر جو ایم ڈبلی ایم ہے یعنی کہ مجلس سے وحدت المسلمین پھر اس کے بعد محمود خان اچک زیگ کی پارٹی اور اختر مینگل جماعت اسلامی اب جماعت اسلامی کے نئے سربراہ حافظ نائم و رحمان بن سکے ہیں امران خان کے بہت بڑے سپورٹر اور حمایتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین جماعتیں اور اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہیں ان سے بھی رابطیں جاری ہیں تو ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر ایک تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے اور امران خان نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جب تک کہ سکومت کا دھرن تختہ نہیں ہو جاتا جب تک کہ سکومت کو گھر نہیں بیچ دیا جاتا جب تک کہ سکومت کو مقمل طور پر ختم نہیں کر دیا جاتا اتنی دنے تک ہم نے اس تحریک کو جاری و ساری رکھنا ہے اب اسٹیبلشمنٹ بھی اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں دیکھیں جہاں پر انہوں نے دیکھا ہے کہ امران خان ایک تغریب تحریک لے کر امران خان عوامی انقلاب لے کر امران خان عوامی انقلاب سڑکوں پر لانے کا اعلان کر چکے ہیں اب ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بندوبست اس حکومت کا کرنا بڑھے گا اور یہ حکومت مسلسل نقام نظر آ رہی ہے اب جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقبی انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم احتجاج کے لیے کسی کو نہیں روکیں گے احتجاج کے لیے ہم سب کو کھلا ہاتھ دیں گے اور سب کو کہیں گے کہ آپ آئین اور خانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھیں یہ جو محسن نقبی انوار اللہ کاکڑ پیسل بادا محمد اورنگ زیب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ اصل میں اسٹابلشمنٹ کے لوگ ہیں اسٹابلشمنٹ نے ان کو اس حکومت کے اندر انسٹال کیا ہے اور جب بھی اس حکومت کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہوئی تو یہی وہ لوگ ہیں وہ آخر کار آ کے ٹیک آور کر لیں گے یعنی ان کے ٹیک آور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہی راست اسٹابلشمنٹ ٹیک آور کر لے گی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی سکہ ہے اس کے دو رخ ہیں یہ جو اس وقت حکومت کے اندر چار پانچ وزیر شامل ہیں بلکہ مجورٹی پورسن جو ہیں سکسٹی پورسن سیونٹی پورسن جو لوگ ہیں وہ اسٹابلشمنٹ کے لوگ ہیں باقی آپ کو شباز شریف اکا دکا اور اس طرح کے منسٹر نظر آتے ہیں یا مریب نواز کی حکومت کے اندر کوئی ایک دو لوگ نظر آتے ہیں باقی سارے جتنے لوگ ہیں وہ ساری کی ساری اسٹابلشمنٹ کی جانب سے انسٹال کرتا لوگ ہیں اور وہ یہ حکومت کو چلا رہے ہیں اور جب یہ تحریک کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس تحریک کے ذریعے سے حکومت کو گھر بھیجا جانا وہ تو واضح ہو چکا ہے اور اسی قسم کی تحریک جو ہے وہ پین اے کی موومنٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سیونٹی سیون کے انتخابات کے بعد چلائی گئی تھی اس وقت بھی ظلطکار علی بھٹو کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس وقت جنرل سیاوالحق نے آ کے پر ٹیک آور کر لی اور اس نے ماشاء اللہ نافذ کر دیا تو آج بھی ویسی سودحال پیدا ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے آج بھی آج بھی یہ جو تحریک شروع کی گئی ہے امران خان کی جانب سے اس کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے انتخابات اور دھاندلی کے اندر جو آئین اور خانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں جس طریقے سے انتخابات کو انتخابات کی جو روح ہے اس کو پامال کیا گیا ہے اس کو خراب کیا گیا ہے انتخابات کے اندر دھاندلی کی گئی ہے منوورنگ کی گئی ہے منیجمنٹ کی گئی ہے دیکھیں اس کو تو اب واضح طور پر شواہد بھی سابنے آ چکے ہیں یہ جو کمیشنہ راولپنڈی باہر آیا اس نے آ کے بات کی اس نے بھی اس بات کو ثابت کیا پھر چھے جنجز کے جانب سے ہمارے اوپر جو پریشر آتا ہے اس نے بھی واضح کر دیا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ججز کو بھی پریشرائز کیا گیا اور الیکشن کمیشن کو بھی پریشرائز کیا گیا یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کو صرف مائنس کرنے کے لیے عمران خان کو سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ سارے حربے اور حد کرنے استعمال کیا گیا اب عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر اس تحریک کا اعلان کر دیا ہے نواز شریف جو کہ اس وقت آزاد ہے اہنارو مل چکا ہے سارا کچھ اس کے ساتھ پورا اس کے ساتھ ڈیل کر کے پیکج دے کے اس کو اس کو پاکستان کے اندر لایا گیا لیکن اس کے باوجود نواز شریف نقام ہے اور عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود جیل کے اندر بیٹھ کر عمران خان پوری پاکستان کے سیاست کو کنچول کر رہا ہے اور یہ جو تحریک ہے یہ آخر کار اس حکومت کو گھر بھیج کر رہے گی اور ابھی صحیح اس بات کا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو تحریک ہے کہ اصل میں شباز شریف حکومت کے خاتمے کی تحریک کا آخاس ہے موسیقی